تیب بات میں ہے عام بات میں ہے جس طبقہ ہائے ذکر سے ہے بات میں ہے لیکن ہم اپنے نبی کے گنام سب سے پہلے ہیں اگر یہ چیز ہماری فطرت کے اندر اور ہماری بات کے اندر موجود ہے تو ہم مکمل مسلمان ہیں ورنہ نباب اچھی روزہ اچھا حج اچھا لکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹنوں میں کھا جائے بطا کی غروت پر خدا شاہد ہے کامل پیرا ایمہ ہو نہیں سکتا باپ سے دیکھنی ہے کہ وہاں باپا دیکھی جاتی ہے وہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہے چیزیں کہ یہ سارے عمل ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں لیکن وہاں یہ دیکھی جاتی ہے کہ کی محمد سے باپا دونے تو ہم دے رہے ہیں اور اگر کوئی کھنوے تو پھر لو کہتے ہیں گے لی کہ ایک بیر جرد کرنا ہے وہ باپا تھا اتنا بڑا جناسہ کیسے ہو گیا کہ اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا جناسہ کیسے ہوگا میں نے کہا صرف اتنی سی بات ہوئی کہ باپا جی نے بتایا تیرے لہجے نے بتایا حقیل مصطفیٰ کیا ہے علامہ خادم حضور صلیح نے بتایا کہ اپنے آقا اور مولا سے محفت کرنی کیسے ہے تیرے لہجے نے بتایا حقیل مصطفیٰ کیا ہے وفاؤں کا پناہ کیا ہے صلح یقا کیا ہے انہوں نے بتایا ہے اپنے آقا اور مولا سے مفاعث کرنی ہے مالکو نے بتایا ہم نے صلح ایسے جنے حق قیامت کرنے جہاں بھی کئی ختم لبوت اور ناموں سے رسالت کی بات ہوگی اور جب اس پر عملاً کام کی بات ہوگی تو بات ہمیشہ دوری رہ گی علامہ قاتل صلی اللہ علیہ وسلم رجبی کے ذکر کے بغیر تو ہم اکبال سے پوچھتے ہیں یہ کام آنگا ہے اکبال کہتا ہے اکبال جو کس کے عشق کا پید رہاں ہے رومی بنا ہوا اپشی کو دوام ہے اکبال مہتا ہے پوری دنیا پر حکومت کو سکندر زلکر رہن رہی لیکن دنیا پر بلان 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 ہو رہی ہے یہ کس کی محفت کا عشق اور کس کے عشق کا پید ہے کہ دنیا پر بلان بلان ہو رہی ہے بلان تو وہ تھے جو ہمشی غلام ہے اور میرے آخوان مہتا قیامت سے پہلے اکبال برماتے ہیں کیونکہ ارمابیز کو دانش بہتے ہیں ہم اکبال کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس سب کورٹینینٹ پر اکبال سے زیادہ پڑھنے کا دوباری دائیا کہ ہے کوئی کسی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اکبال سے زیادہ پڑھنے کیا ہے تو اکبال کہتا ہے فیرہ نہ کر سکا مجھے جنوہ دانش برن میری آف کسر ماتا خاک مدینہ اور لجب اکبال کہتا ہے میں فائر گیا پڑھ لیے ہیں میں نے علوم شرک و غرق دور پڑھ لیے ہیں میں نے علوم شرک و غرق روم باقی ہے اب تک درد و غرق اکبال کہتا ہے میں نے جلید بھی پڑھ لیا میں نے قدیم بھی پڑھ لیا میں نے سانا کچھ پڑھ لیا لیکن میری روم کا درد نہیں کیا تو ایک پیر رومی اور غرید ہندی کے نام سے اکبال کا مطالبہ ہے ایک بات یہ پیر جس کو وہ رحانی کہتا ہے پیر رومی آئے ماں میں راستہ اور ہر مقام میں آشنا ہے راستہ ایک بات کہتا ہے پیر رومی نے مجھے ہر مقام سے آشنا کیا بڑا میں ایک مطالبہ ہے ایک بات کہتا ہے کہ میں پیر رومی سے پوچھتا ہوں کہ سمجھا جاتی میں حدیث جبر و قدر اے خاصانِ شریکِ وستی و بدر ایک بات کہتا ہے میں سمجھا نہیں ہوں کہ سامنے بھی کوہم بس انسان کھرایا ہے اور ادھر بھی انسان کھرایا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک خود ہی بلائے کے انسان کو کہتا ہے ایک کو مانو یہ میرے نافرمان ہے کیا مسئلہ ہے تو عنامہ اکبال نے جب پوچھا اس نے کہا کہ پیر رومی صاحب کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے دشمن کے سامنے بات ہیلی کرنی ہے اور کفر آدمِ کفر پورے مسلمانوں کو ایک سبت دینے لگا ہوا ہے کیونکہ اسلام نے تلوار سے پھیلا اسلام تلوار سے پھیلا سارے مسلمان دبت کی بیٹھ گئے کہ نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں بیٹھا پھر اس نے اپنے کے اشت و شخص بھی چھوڑ دیا کیونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا سارے مسلمانوں نے اپنا لیا اخلاق سے پھیلا تو میرا ایک سوال ہے علامہ اقوال سے بھی پوچھتے ہیں وہ سوال کا جواب سوال یہ ہے کہ کیا میرے آتما مولا نے جب تلوار کھائی وہ میرے آقا کا اخلاق نہیں تھا میرے آقا سے پڑھ کر کسی کائنات میں کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے میرے آقا نے سب سے پہلے اخلاق سے اخلاق سے اخلاق پیش کیا سب کے سامنے لیکن اخلاق سے ہوا کیا جب تک میرے آتما مولا نے تلوار نہیں ہو جائی اخلاق سے پہلے بلال کو سینے پر پتھا رکھ دیئے گئے اور آہداد کو کار اٹھے اور پیتا اور مارا گیا لیکن جب پتہ مولا نے میرے آقا مولا تلوار اٹھا کے مکہ میں داخل ہوئے تو کیا اس دن بھی تلوار کو لکھایا جارہا تھا نہیں نہیں اس دن بلال کو نہیں لکھایا جارہا تھا میرے آقا مولا نے حضرت بلال کے تلوار کی چھت کے اوپر کرا دیا تھا اب سمات یہ ہوتا ہے کہ پوری کبر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام اخلاق سے پیدا ہے تلوار سے نہیں پیدا اسلام تلوار سے بھی پیدا ہے اور اخلاق سے بھی پیدا ہے جو میرے آقا مولا نے بوری مائی کے لیے چادر بشائی یہ بھی میرے آقا مولا کا اخلاق میرے آقا مولا تلوار و خانتر بدر میں گئی یہ بھی میرے آقا کا اخلاق میرے آقا مولا نے اپنے کے لیے اخلاق نامرسل حسانت اور دوسرا مسئلہ ہے کتنا جو لگا نا کیونکہ بچ کم ہے میں ہر خوضب کو آسا آسا رمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے آگے چلتا چلوں کیونکہ کچھ ہم رستے پر لیٹ ہو گئے اور بس معاملات دیکھیں نامل سے حسانت کا بسکہ ہے کتنا جوڑا کہنا میرے آتا ہوا نا فتح مکہ کی طرح پر جانب چلے آپ نے روح کر رہے ہیں آپ کو دو لفظ یہ سنا دوں